ہم اپنی زندگی کا 90% حصہ انکاشیس سٹیٹ کے اندر گزارتے ہیں یعنی ہم عمومن اس زندگی کے حصے میں غیر حاضر رہتے ہیں اور اپنے آپ کو ذہنی طور پر بیدار نہیں کر پاتے ہم فیزیکلی موجود ہوتے ہیں جگہ پر لیکن ذہنی طور پر کہیں اور موجود ہوتے ہیں اس زندگی میں ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ میں عمر رسیم بن سوتا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یور ہم نے گزشتہ ویڈیو میں میڈیشن پر بات کی آج اس کے طریقے ٹکنیک پر بات کرتے ہیں جو بہت ایزی ہیں اور آسانی سے ہم کر سکتے ہیں روزمرہ لائف میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہے محبت کی سوچ سے مراقبہ بہت آسان ہے بہت ایزی ہے اب جہاں بیٹھیں وہیں کر سکتے ہیں چند منٹ کے لیے آنکھیں موند لیجئے تین سے چار اگزیل انہیل کیجئے لمبا یعنی گہرہ سانس اندر لے جائیے اور پھر اس کو باہر نکال دیجئے اور ساسا یہ سوچیں کہ آپ کے ساتھ ہر وہ چیز جو آپ کے گردنوان میں نہیں ہے دور ہے وہ آپ سے محبت کر رہی ہے اور ساسا آپ کے ساتھ ایک افیکشن ہے جڑ رہی ہے آپ کے ساتھ اس کے لیے ضروری نہیں ہے انسان ہی یہ کام کرے کچھ امداد بھی اس کے ساتھ بھی آپ کے افیکشن ہے وہ بھی آپ کے ساتھ محبت کر رہا ہے ایک ظاہر کا طریقہ ہے وہ آپ کو آنا چاہیے اس سے آپ کو غصہ فریسٹیشن بے آرامی آپ کے اندر کا ازدراب اور یہ ظاہر ہے اس کے سب سے بڑی جو خوبی ہے وہ سٹریس ہے وہ ختم ہو جائے گی دوسرے نمبر پر جو طریقہ ہے جو بہت امدہ ہے اور جسے میں اکثر کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کے اندر جانکنا یہ طور سے شاید مشکل آپ کو لگے لیکن اکسسائز سے مشک سے یہ بھی چیز ہو جائے گی ہوتا یوں ہے کہ جب بھی انسان مراقبے کی قیفیت میں جانا چاہتا ہے تو وہ اگزیل اور انہیل یعنی لمبے گہرے سانس لینے کی دو سے تین منٹ کی جس میں چار سے پانچ لمبے گہرے سانس آئیں اس کی پریکٹس کرتا ہے یہ وہ طریقہ ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے جسم کے اندر سے غصہ ناملوم قسم کا پین یعنی کرونک پین آپ بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کے باڈی کے اندر جو عجیب قسم کا تناؤ ہوتا ہے اس کو آپ تلاش کرتے ہیں یعنی آپ پورا اپنی باڈی کو سکین کرتے ہیں اپنے فیڈ سے سکین کریں اور اپنے ذہن کو سامنے رکھتے ہوئے پھر پورے باڈی کو اپنے سکین کرتے جائیں اور آپ دیکھتے جائیں کہ کہاں کہاں آپ کو وہ پین ہو رہا ہے اور پھر اس کی سیمٹم سے تلاش کرنے کی کوشش کیجئے گا دو سے تین دفعہ یہ پریکٹس کرنے سے آپ کو اس کے ریزلٹ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے آپ کے جسم کے اندر سے عجیب قسم کا جو درد ہے اس کو آپ اس کے ریل وجہ کو ایڈنٹیفائی کر لیں گے اور اس کو دور کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی اس نمبر پر جو تقنیق ہے وہ ذہنی بیداری کی تقنیق ہم اپنی زندگی کا 90% حصہ انکاشس سٹیٹ کے اندر گزارتے ہیں یعنی ہم عموماً اس زندگی کے حصے میں غیر حاضر رہتے ہیں اور اپنے آپ کو ذہنی طور پر بیدار نہیں کر پاتے ہم فیزیکلی موجود ہوتے ہیں جگہ پر لیکن ذہنی طور پر کہیں اور موجود ہوتے ہیں یہ زندگی میں ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے مراقبے کا سب سے پہترین اور بہت ہی پروڈکٹیو طریقہ ہے جو آپ کی اندر کی دنیا کو اور آپ کے ذہن کی صلاحیتوں کو بہت بڑھا دیتا ہے آپ لیونگ دا مومنٹ آف نو میں جینا شروع کر دیتے ہیں اس کا سب سے جو بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اپنے اموشنز بھی آپ کے کنٹرول میں آنا شروع ہو جاتے ہیں مثال کے دور بار آپ کسی کتار میں کھڑے ہیں بینک کے اندر لائن میں لگے ہیں اور بینک میں آپ نے کچھ چیز جمع کروانی ہے سمیٹ کروانی ہے کوئی بھی وجہ ہے تو آپ اس وقت کے اندر سے اس کیفیت سے بور ہو رہے ہیں آپ کو چاہیے کہ وہاں کچھ دیر کے لیے آنکھیں موند لیجئے اپنے ادھگرد کے انوائرمنٹ کو محسوس کرتے ہوئے اس میں سے پوزٹیو چیزیں تلاش کیجئے تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر ایک انرجی سے آنا شروع ہو جائے گی اور آپ کے ذہن کا جو سٹیٹ آف مائنڈ ہے وہ بور ہونے سے ایکٹیو ہو جائے گا یہ بہت ہی زبردست اور اچھی ٹکنیک ہے یہ آپ آسانی سے کہیں کسی وقت بھی کر سکتے یہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فور رہے گی اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ نیگٹیو تھوٹس ختم ہوتے ہیں پوزٹیو تھوٹ جنم لیتے ہیں فوکس بڑھ جاتا ہے اور اسی طرح آپ کے تعلقات میں رلیشنشیپ میں بہت زیادہ بہتری آتی ہے چوتھے نمبر پہ جو ٹکنیک ہے وہ سب سے آخر میں اور سب سے دردست اس سنس میں ہیں کہ وہ سانس لینے کا ہی مراقبہ کا سلسلہ یعنی آپ اگزیل کرتے ہیں سانس اندر لے جاتے ہیں انہیل کرتے ہیں یعنی آپ اپنے سانس کو اندر لے جاتا ہوا محسوس کرتے ہیں اور اس کو پھر باہر نکلتا ہوا لنگز کے اندر جو موجود ہے وہ آپ اس کو محسوس کرتے ہیں اس سے آپ کا سب سے جو بڑا فائدہ ہے وہ آپ کا فوکس بڑھ جاتا ہے انزائیٹی آپ کی ختم ہو جاتی ہے اور ظاہر ہے اس کے انتیجے میں ڈپریشن ختم ہوتی ہے اور یوں آپ اپنے آپ سے اویر ہونے لگ پڑتے ہیں یہ میں نے چار بہت ہی سمپل اور آسان تاریخیں بتائیں ہیں جو کہ میں اپنی زندگی کے اندر مومن کرتا ہوں لیکن یوگا کے اس کے علاوہ بہت ساری ٹکنیکس ہیں ایکسسائز ہیں لیکن میں نے چار طریقوں کو بہت ہی اپنے لئے مفید اور اچھا رکارہ منت پایا ہے آپ اپنی زندگی کے ہیں کبھی بھی کسی وقت بھی جہاں چاہیں آسانی سے کر لیجئے تین سے پانچ منٹ کی یہ پریکٹس ہے لیکن یاد رکھئے اس کے نتیجے کے اندر آپ کی زندگی کے اندر بہت زبردست قسم کا ایک آپ چینج اور بدلاؤ دیکھیں گے آپ اس میں سے سارے طریقے نہ کیجئے صرف ایک تیسرے نمبر والا یعنی ذہنی بیداری کیا طریقہ کر لیجئے آپ کی زندگی کے اندر ایک عجیب اور بہتر قسم کا چینج نہ صرف آپ خود محسوس کریں گے بلکہ دوسرے محسوس کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک نئی زندگی جینا شروع ہو جائیں گے یوں آپ کی بہت ساری ذہنی بیماریاں خود سے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے یاد رکھیں یہ کام آپ خود کریں گے تب ہی اس کا فائدہ ہوگا کسی دوسرے کے کرنے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ بہت آسان تین سے چار منٹ کی پریکٹس ہے نیکسٹ ویڈیو ساتھ حاضر ہوں گا اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ